تو ایمان نہیں کہلائے گا اور ایتا شخص اللہ کی عظیر قابل قرور بھی نہیں ہوگا تو پہلے چیز دیلیں کہ ایمان دانا آتا اور اللہ کی بجانیت میں اطلاع کرنا نماز کو قائم کرنا ذکات کا ادا کرنا حج کرنا اور رونا کے حضر رنگ کرنا ایشتری بیشیتے بقائی محسن کے اوقات کو اعجل ہے صلی اللہ کے اوقات کو یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر اطلاع کرنا یعنی جلسے ہوش کروالا اس محسن سے لے کر اطلاع کر اطلاع کر جوڑ کر جا رہے ہیں اس محسن کے قلبے کے دائلے میں رہنا نماز، بنج وقتہ ادا کرنا اس کے بھی اوقات متعین کیے گئے ہیں اور کل ہی وہ آئیت کی آئیت کی ضرابی کے انتر جس کی معروب میں میں نے بتایا تھا یہ مسئلہ کا قامت عزیز مکمی نے کتاب اللہ کو نامنا کہ نماز کو اس کے اوقات پر اوڑنا چاہیے ہیں ابھی ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے آئے ہیں اس کے اوقات ہیں اگر کسی جمعہ کو اگر اصل میں ادا کرنا چاہے تو یہ جمعہ ادا نہیں کہلائیں تو ہر چیز کا واقع ہوتا ہے ہم جمعہ جمعہ جہاں امن پنس کالوں پر من ایسا ہے اس کے ایک نماز سے Water AB ایسے ہی رمضان کے روزے بھی اللہ تعالی نے ایمان والوں پر پھر دیا ہے اور وہ سال میں ایک منطبہ کے ایک مہینے کے لئے اللہ ہے اور وہ حالت کے اندر روزہ رکھنا ہے وہ پھرنٹ کیا گیا ہے واقعی درمیان کے جو روزے آپ نے وہ سب نفیل روزے ہیں چاہے وہ آشولہ کے روزے رکھے جائے چاہے وہ بدرش آبان کے رکھے جائے چاہے وہ یوکہ آبان کے رکھے جائے اس کے علاوہ لوگر جو روزے آتے ہیں وہ نفیل میں اور نفیل میں وہ سب روزے آتے ہیں لیکن یہ روزہ میں یہ بہت ہے اس میں اپنی معنی نہیں ہے چاہے روزہ رکھیں تو روزہ رکھیں قلیلے تو رکھیں اور نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھیں بلکہ حالت کے اندر روزہ رکھنا ہے اور قرآن اس بات کے اجابت دیتا ہے اندرہ کے سب سے اس بات کی لنجائش ہے یا اگر وہ بندہ بیمار ہے یا سفر میں اس کی قیمیت ہے اگر وہ حالت کے اندر ہے تو اس کی وجہ سے مصائل کے اعتباد میں اپنا کرتے ہیں لیکن بہرحال روزہ رکھنا ہے اور عوضہ کے بھی بھی روزہ رکھنا ہے اس روزہ رکھنا ہے کہ عوربان اللہ تعالیٰ کیا دیں اللہ کے ربی جرعب محمد رسم الرسول اللہ تعالیٰ سب سے بھیاست کرمایا کہ روزہ کے بطرے کی مطالب اور خلصہ ہمارا تعالیٰ نے بیان کروایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بطرہ بھی میں دوں گا دیکھئے ہم اگر کسی کاروبار سے جوڑے ہوں ہمارا کچھ کاروبار ہے ہم کسی پیکٹریٹ سے جوڑے ہوں ہمارا ایک نظام ہے سمجھنے ہر شخص کے مطالب جو میان ہے مقبر کر دی ہے کہ اس کو ہنپی کا اتنا دینا ہے اس کو اس کا دینا ہے لیکن جو اپنو کا مالک بتا ہے اس کو افتیار ہوتا ہے کہ وہ چاہرے جس میں بھی میں دے روزہ کے بطرے کی اس کا مادر طور پر اللہ کا اعلیٰ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ محضہ ہے یعنی وہ پرشتے میں ہی نہیں گئے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے اور ایک روایت پر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نکامات کے روزہ کا بدلہ پر خود ہو پری کوشش میں سے کیا ہی کہ اللہ حاصل ہو جائے اللہ کی ضربت کے جائے جو جہاں اللہ تعالیٰ آسل ہو جائیں گے اس سے بڑی نعمت کی کیا بات ہوگی کسی کے ایک عیسائی کوشش کی جاتی ہے کسی کے ایک مرکہ راہ جاتا ہے تو روزہ سے مرکہ رہنے کا نام نہیں ہے روزہ سے مرکہ رہنے کا نام نہیں ہے جس لیے کہ ایک ایک عادہ کا روزہ ہے اور ہر حل کو اپنی ذکیداری عدا کرنی ہے ہاتھ کا بھی ہے مو کا بھی ہے زباد کا بھی ہے مو کا بھی ہے پیٹ کا بھی ہے چلوہ کا بھی ہے ہر چیز کا مجھا ہے اور ہر چیز کو اختری طریقے سے عدا کرنا ہے ہر چیز کو خشو خشو کی ساتھ عدا کرنا ہے اس لیے روزہ کے اندر جو پیاش کرتی ہے روزہ کے اندر جو روک لگتی ہے اور اس کی وجہ سے جو مہدے کے اندر مذبو پیدا ہوتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ خشو جاتا خشو دینے کا معدہ بڑھا ہے اور روزہ دار کے لیے دریا کی مجھنیاں کو آئے کرتی ہے روزہ دار کے لیے مفرد کرتی جاتی ہے روزہ دار کے آپ نے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے بطے دیئے ہیں اور بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ بھل کے خابی ورشت طور پر پرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے حیثیت کے مطابق دسترخان سجا دیئے گئے اور اس پر مشروعات بھی ہے اس پر مکھولات بھی ہے اس پر اپنے اپنے امتنام سے لوگوں نے اچھے روت کا بھی امتنام کیا ہے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن چھے بچ کر 48 منٹ بھوڑا آئے لیکن یہ اپنا ہاتھ روکے ہوں گیا ہے چھے بچ کر 24 منٹ ہو گیا لیکن یہ اپنا ہاتھ روکے ہوں گیا ہے لیکن جب آزار کا وقت ہوتا ہے تو اس کے بعد بندہ افتار کرتا ہے اور افتار کرنے کی مشہور دعا ہے اللہ تعالیٰ نے قسمتو و بھی کہا رکھتو والے اپنے وقت کرتو والا رسط کا افتار کرنے کی تو ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے روزہ رکھا آپ کی بھی نہیں مائی سکتے ہیں اور آپ بھی کتیئے ہوئے رسط سے ہم افتار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے محبود فرمانے ہوتے ہیں کہ رہے تو اس کی وجہات پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ حجر دعا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایہ آیا کہ روزہ جو افتار کے مفہوم دعائی کرتا ہے اس کی دعا کا ہی رد نہیں ہوتی یعنی روزہ کے اوپر جب بیٹھ کر افتار کے افتار میں جب بلتا دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے کے لئے افتاری کرتا ہے اللہ سے محبودہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہوچی حطا فرماتے ہیں اس لئے ہماری عزمیداری ہے کہ روزہ کا افتار کریں افتار کا امید افتار کریں جو کچھ وقت دفتار کے اوپر بیٹھے عزمیدار سے کچھ وقت پہلے بیٹھ جائے اور ہوتی بات اللہ کے سامنے گریہ وزاری کٹتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اللہ سے دعائے کریں اور اللہ تعالیٰ سے شہر و اعلام بھی مانگیں مدائی مانگیں اللہ تعالیٰ نے دینے کا عزم پڑھویا ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ تعالیٰ ضرور انتہ فرمائیں گے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ مہتب پشام مہینہ ہے یہ دحمتوں والا مہینہ ہے یہ بدلتوں والا مہینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے یہ عزمت والا مہینہ ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں مدینت میں یہ بات آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانے ربایا کہ اللہ کو ہو جائے وہ شخص اس کے سامنے اتنا متبکک اور مقدس مہینہ آئے اور وہ اپنی پکشش نہ کروا لکے تو ایمان والوں کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے ایمان والوں کی ذمہ داری آئند ہوتی ہے کہ لوزے کا اعتمار کیا جائے نمضان کا اعتمار کیا جائے نمضان کے فضیلتوں کو حاصل کیا جائے جس نحمتوں سے مدبور استفادہ کیا جائے ہم ان احمدوں کا شکر ادا کریں اور اس کا جیسا اعتمار کرنے کا حق ہے اس طریقے سے ہم نے اعتمار کریں ہم اس کے اثر نماز پابندی سے مڑے ہم اس کے اثر فرآن اتفاق کی تلاوت پابندی سے کریں روزے سے صحابہ اکراب جس اللہ تعالی نے اعتمارین کو ایسی رفت اور ایسا شوق تھا کہ جب پہلا قلبہ یعنی ایمان اور خیر ایمان کے وصلے کے درمیان جب وہ باتیں بھیش آئی جس کو ہم نمبر بھدر کہتے ہیں وہ بھی نمضان کے اندر ہوئی اور اس کے اندر حالات ایسے آئے کہ اللہ کے نبی کو منع کرنا مڑا صحابہ ایسے شوق میں تھے کہ روزہ نہیں کھوڑنا چاہتے تھے لیکن آپ نے منع پھر آیا تب جا کر صحابہ اور اس کے اوپر قبل کیے اس شوق میں ساتھ روزہ رکھتے تھے اور ہم روپ کو اور اور بیاس کو شدت کے ساتھ ص amphниз کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ خوبڑ کر دوچ کو مردادش کرتے تھے غصو کو مردادش کرتے تھے معجباتیں کہیں دے کہیں چوب ہو جاتی ہے جب پھوڑ کی شدت آتی ہے جب پھیاس کی شدت آتی ہے جب پھوڑ کا قلبہ ہوتا ہے جب پھیاس اپنے دنبش پر ہوتا ہے تو اچھی باتیں بھی ہیں یعنی کوئی اچھی باتیں بھی کہیں جاتی ہے جسے پھوڑ جاتے ہیں جبکہ قرآن کا فیصان امتِ مسلمہ کے لئے صاف ہے بلکہ ضمید القیض والعافین حالی اللہ غصتوں کو پی جاؤ ضرور تو معاف کرو تو بیانس کو خوشی سے مرداش کرنا ہے بھوک کی شدت کو خوشی سے مرداش کرنا ہے اس بنینے کا پورا ہے اعترام کرنا ہے اس بنینے کا پورا اعترام کرنا ہے اور اور عمل کو خوشی کے ساتھ پوری جانبیت کے ساتھ سمیمے کھن کے ساتھ کرنا رکھے پاکے ناغاز نہ اس کو بول سمجھنا اور اس کی تقریف کا اظہار کرنا پاس پاس پڑھنا نہ ہو جانا ہمیں اسی قدر کرنی ہے یہ مہینہ نہ مالو ہم میں سے اب آگے کشکوں مل سکے نہ مل سکے کیونکہ خودرک کا فیصلہ ہے انہا جہا اللہ ہینا جہا اللہ اعلاقا نوکلتو کعلمون یہ سب کا وقت ہم آئیر ہیں آج ہم جب بسیت میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں زمد رہے ہیں ہم عبادت پڑھنے کے لئے آئے ہیں ہم جمعہ پڑھنے کے لئے آئے ہیں لیکن کتنے لوگ ہوں گے جن کو جمعہ نصیب نہیں ہوگی کتنے لوگ ہوں گے جن کے آج کا بودہ مکمل نہیں ہو سکے گا کتنے لوگ ہوں گے جن کو عیب تک نصیب نہیں ہوگا کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ اپنا مبارک کو آئینہ نہیں مل سکے گا تو پتہ نہیں ہے باقی وہوں کو آپ مل سکے یا نہ مل سکے اس کی حصہ کے نبیر میں آپ فرمایا ہے کہ اس کا بھولا ہی قوم کیا جائے اس کی فتیلتوں سے فائدہ ہٹھائے جائے اس کی رحمتوں سے فائدہ ہٹھائے جائے روزے کو اچھے طریقے سے رکھا جائے سہری کا اقترام کیا جائے سہری کی مہداری سے کیا جائے اور حفاظت بابندی سے کی جائے روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز کی بابندی نہیں ہوتی اس کی مثال بہت اچھے طریقے سے سمجھنے جیسی ہے کہ ایک سالت کو ہم نے بنا بھی آنیا ایک سالت ہم نے خوب اچھے اچھے اس میں مصالحات استعمال کیے اور پوری جتوں جہت کے ساتھ پوری کوششوں کے ساتھ خوب اچھے طریقے سالت کو دیار کیا لیکن اس میں ہم نے اطلب نہیں آئی اور سمجھے یہ íас سالت کا ڈیسٹ کیا ہوگا اس سالت کی لذت کیا ہوگا یہ نہیں کہ وہ سالت نہیں کہلائے گا کہتا نہیں کہ وہ سالت نہیں کہلائے گا یقینے وہ سالت کہلائے گا لیکن نماز نہیں ہوتے کی بریات پر اس میں کوئی لذت نہیں ہوگی ایک انتیس کے کوئی وزا نہیں ہوگا یعنی گوزے کا بیدھان ہے کب réal کے دورائے گئے پہ ح sevi آ نبال سے دورائے گئے تو قطر شاہانیہ سوچ لوگ دئے گئے لیکن نماز نہیں ہونے کے بریات پر روزے کے اردہ جو گہرائی اور گیرائی اور روزے کے اردہ جو مضبوطی آنی چاہیے اس طریقے سے وہ مضبوطی نہیں آئی ہے اس لیے ہمیں روزے کے ساتھ جہاں روزہ رکھتا ہے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے پانچ وقت کی نماز ہر حالت کے اردہ ادا کرنی ہے اتنا خطولت ماحول ہے اب یہ بھی عزام نہیں لگا سکتے کہ شیطان نے مہکا دیا شیطان نے اوپنے لے دیا اور جب میں آیا چاہا تھا تو شیطان تو میرا پاؤں دیا اور شیطان نے مجھے صلا دیا یہ بھی اس نام نہیں سنا کرتا ہے کیونکہ حدیث پاڑ کے اندر یہ مکروم میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اردہ سرکش یعقیم خیل کر دیا جاتے ہیں اب شیطان بھی ہمارے لڑ دیا دینا ہمیں اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا ہے ہمیں اپنے نفس سے لڑنا آیا نفس اگر آپ کے پیشے کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ تھوڑا دیر اور رک جاؤ لیکن ہمیں سیار ہو جانا ہے کہ نہیں ہمیں جا کر وصیب میں رکھنا آئے ہم سہری کر کے اگر اپنے گھر کے اندر یا وصیب کا روک کر لیتے وہ وقت بیائی بھی نہیں ازرال اللہ تحبیر رکھتے ہیں ہم تحبیر کے نماز پڑھ لکھتے ہیں دو رکار پڑھ لیں چار رکار پڑھ لیں آٹ رکار پڑھ لیں بارہ رکار پڑھ لیں جتنی میان ہو جتنا اللہ نے حیثیتی ہے اللہ نے حیثیتی ہے اور اپنی نماز پڑھ لیں ہم نماز کی پاملتی کریں ہم سہری پاملتی کے ساتھ کھایا کریں اور قرآن پاک کی خلافت کریں قرآن کو اس دہیرے کہتا ہے زادہ زادہ پڑھ لیں کی کوئی لگتا ہے کیونکہ اللہ نے چاہے کتاب کے نازے ترمائی ہے قرآن پاک قرآن زبور نجید یہ جتنی کتاب ہے سبحانہ اللہ رمضان مبارک میں اللہ پاک نے حطا کر آئی گئے سب کو اس مئیلے کے نازے ترمائیں اس لئے ہمارے سے پڑھ لیں گئے کہ آپ قرآن پاک کیا دعوت کریں شاہ الرحولان صحیح ان سے رفیر قرآن مزد لئے زادہ وحید آتر من الخداوات قرآن پاک خیلان ہے کہ رمضان مبارک اللہ پاک نے قرآن کو نازے ترمائے جو زبور کے لئے نازے جو لوگوں کو رازمہ دکھاتی ہے جسے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے قرآن کی تلاوت بھی حالت کرتیم کرنی چاہیے سر سورہ یاسین پر حقوق نہ سر سورہ ملک پر حقوق نہ سر سورہ دکان پر حقوق نہ سر سورہ کہت کیوں مجبوث نہ رکھیں بس کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی تردیم کریں پہلا پارا کریں دوسرا پارا کریں وہ کم کوشش کریں کہ کم سے کم والا حالت کے اندر صرف قرآن پاک کم اس محیرے کے اندر مقبل کر سکے سرابی ہم یہ پاپنا نہیں کریں سرابی ہم یہاں کی طرح جھوڑے کیونکہ سرابی رضائرز کے بات از بڑھنے کا موقع نہیں میلے گا رمضائر کے بعد سرابی نہیں ہوتی ہے اس محیرے میں سرابی ہوتی ہے اس لئے ہم سرابی پڑھیں اس کا بہت بہت عاج ہے نماز تعالی پاک کم مب بہت مخبول ہے اس کے اندر قرآن پاک مکمل سنتے کا بھوکہ ملتا ہے میں نے پہلے کہ اس بلتی کی طرح ہم کلاری کلار پیشانہ کیا ہے کہ وہ سے لوگ یہ بلتی کرتے ہیں یہ چھے دن کمڑ لیتے ہیں یا اسے کمڑ لیتے ہیں اور اس کے پاس دعاوی پڑھنا ان کو چھوڑ دیتے ہیں دعاوی پورے مہینے پڑھتا ہے یہ وہ جنت ہے پورے مہینے پڑھنایا جائے گیا یہ چھے دن تو وہ پڑھتے ہیں کہ ایک جگہ وہ نواز نہیں پڑھ سکتے ایک جگہ باغنگی نہیں پڑھ سکتے تو چلو پورے سال کہنا جب قرآن نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم پورے سال کہنا جب قرآن سن لے ہوئی کیونکہ قرآن کا لنہ بھی احبادت ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا ہے بادت جس کا پڑھنا ہے بادت جس کا سننا ہے بادت تو قرآن ایک قرآن احباد قرآن کو سن لے اور اس کے بعد جنا بھی موقع بھی رہی وہاں رابی پڑھ لے رابی کو ہنگیر نہ چھوڑیں قابطی کے ساتھ پڑھنے کی کوشی کریں اور ایک ایک قوق کی قدر کڑھنے کی کوشی کریں ہم اگر قدر نہیں کڑھ سکتے تو ہمی لوگات کی نافت پڑھ ہی نہ کریں تو دیرت پارہ پہینہ ہے قدمت پارہ پہینہ ہے اس کا پورا پورا استعمال کریں جب وہ صحیح طریقے سے روضہ رکھیں گے صحیح طریقے سے ترابیوں بڑھیں گے سارے امور کو اچھی طریقے سے عذا کریں گے نماز کی پابندی کریں گے لوگوں کا فیال لٹیں گے صرف و صدق چاپے آپ کو اٹھائیں گے قرائیوں سے بچ بچاؤ کے ساتھ اپنے اختراب کو بجانیں گے تو یقیناً اس مہینے کا دعویٰ ہے اور اس مہینے کے اوپر اللہ نے بادہ پر آیا ہے اللہ پاک بڑے سے بڑے کلہکار کو اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے معاف کریں گے لہذا ہمیں اس مہینے کا اجمال کرنا ہے اللہ پاکے ہیں اللہ پاکے ہیں